میں جلال الدین قاسمی امام جامعی محجید موتیہاری آج کے موجودہ حالات میں جو نہ صرف ہندوستانیوں کے لئے بلکہ پوری دنیا کے لئے کرونا وائرس ایک مہماری اور مولک بیماری بنی ہوئی ہے اس حسن میں اسلامی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ ہمیں ان بیماریوں سے نہ صرف خود کو بچائیں بلکہ دوسرے کو بچانے کے لئے بھی ہمیں ہدایت ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بیماری کے سسرے میں فرمایا کہ فرن الجزامی کفر الاسد جزام سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ ایک چھوٹی بیماری جو مہلک ضرور ہے لیکن اس کا علاج بھی متوقع ہے اس سے بھاگنے کے حضور نے اعداد فرمائی تو یہ جو بیماری جو کرونا وائرس ہے جو اس وقت تباہی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے لہذا اس بیماری سے ہر پہلو سے احتیاط بردنی کی ضرورت ہے خاصتہوں پر اس کی جو بیماری پھیل لئی ہے وہ کسی فضائی حملے سے نہیں بلکہ ایک جسم کا دوسری جسم سے تچ ہو کر یہ بیماری پھیلتی ہے تو ہمیں ایسے موقع پر جہاں پر بھیر بھاڑو اس سے بچنا ہے اور دوزروں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ یہ بیماری متعددی اور پھیلنے پھیلنے نہ پائے اسی لئے ہنجمن اسلامیہ متحاری نے اور امام جاوی مسجد اور دیگر تمام تنظیموں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مسجدوں میں اس بیماری سے بچنے کے لئے پنجگانہ نمازوں میں بہت تھوڑی تعداد چند آدمیوں پر جماعت کی نماز پڑھیں باکہ تمام لوگ اپنے منہ گھروں میں فرائض کے ادائی کریں اس طرح جمعہ کی نماز میں بھی ہمیں ان تمام چیزوں کو بروی عمل لانا ہے جو اس محلک بیماری سے بچنے کا بچنے کا راہ ملے اس لئے جمعہ کی نماز بھی گھروں میں زہر کی نماز پڑھیں اور چندھی لوگ جامعہ مسجد یا تمام مسجدوں میں جمعہ کی نماز ادا کریں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے دو رکعت فرض نماز اور خطبہ مختصر طور پر اور ان نمازیوں کے درمیان بھی دوری ہو تاکہ ایک کی بیماری دوسرے تک نہ پھیل نہ پائے اسلام نے اس کا کافی احتیاط بڑھتا ہے لہذا ہمیں بھی اس کی احتیاط اس بیماری سے بچاؤ کے لئے جو بھی احتیاطی پہل ہو سکتا ہے وہ اپنانے کی کوشش ہے اس لئے کہ یہ بیماری ابھی بیماری پر ہمارا کنٹرول ہے ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ بیماری ہم پر حاوی ہو جائے اور ہم اس وقت کچھ نہیں کر پائیں اس لئے ہمارے ملک وزیر آزم نے بھی اس سلسلے میں کافی زوردار انداز میں لوگوں سے اپیل کی ہے ہم سبھی لوگ ہماری ساری تنظیمیں ملی اور مذہبی تنظیمیں سب نے اس کا خیر مقدم کیا ہے ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے بھرپور اس سے بچاؤ کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کو اپنایا جائے گھروں میں قید رہا جائے اور گھروں ہی گھریوں کو مسجد بنایا جائے گھر میں بھی ایک دوری بنا کر رہا جائے اور یہ اچھا موقع ہے کہ ہم گھر میں رہا کر گھریوں حالات کو بھی سمجھیں اور بچوں میں بہتری کا جو پہلو ہو سکتا ہے چاہے تعلیم کے لائنس ہو یا تربیت کے لائنس ہو اس کو بھی ہم برو عمل لائیں تاکہ اس سے ایک سماج کے صدھار بھی ہو گھر صدھرے گا تو سماج صدھرے گا اور سماج صدھرے گا تو شہر اور ملک بھی صدھرے گا چنانچہ یہ موقع بھی ہمیں اللہ نے دیا اس کو غنیمت جاننا چاہیے ساتھ ہی یہ بھی گزارش ہے تمام مسلمانوں سے خاص طور پر کہ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں چاہے جائے کہ وہ وقت آ جائے اور مال ان کا بھی ساتھ نہ دے اور ان کے کام نہ ہوئے یہ موقع ہے کہ جو لوگ نہائیت ہی نیچے درجے میں ہیں اور وہ روزانہ کما کر کھانے والے ہیں ایسے لوگ چونکہ لوگ ڈاؤن کے وجہ سے وہ خود ہی نہیں کر سکتے کچھ تو ان کا گزارک کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا اہل سروت حضرہ سے گزارش ہے کہ ایسے موقع پر جبکہ ہر طرف پریشانی ہے اور وہ کہیں جا نہیں سکتے کوئی کام نہیں کر سکتے پھر ان کے آندری نہیں ہو سکتی تو ایسے موقع پر ایسے غریبوں بسہاروں کی مدد کرنا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اخلاق فریضہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جو پیڑ بھر کا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکہ سو جائے اس لئے ہماری ذمہ داری بنتی ہے دوہری کہ ایک تو پڑوس ہونے گناتے دوسرے اسلامی نقطے نظر سے کہ ایسے لوگوں پر دھیان رکھا جائے اور ان کے سسلے بھی جاغرپ رہا جائے تاکہ بہت ساری بہت ساری ضروریاتی زندگی ان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے کوئی بیمار پڑ جائے کسی کے ساتھ کوئی گھٹنا ہو جائے ان تمام پہنوں پر نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور سرکاری اعلان اور اسلامی جو اس سلے میں رول ہے اس کو بھرپور اپنایا جائے یہ تو ہمارے ہمارے اس مذہب کی ہمارے اس مذہب کی خصوصیت ہے اور مذہب کے مقابلے میں کہ اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہم کسی خاص مسجد کسی خاص جگہ کی محتاج نہیں ہیں بلکہ ہم نماز گھروں میں پڑھیں گے تو ہمیں وہ ہی سوا ملے گا جو مسجد میں ملتا ہے لہٰذا ہمیں اس کا بھرپور حمایت کرنا چاہیے اس کو گلے سے لگانا چاہیے اور سرکار کے فیصلوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے بھرپور اس کو زمین پر لاغو کرنے کے کوشش کرنی چاہیے یہی تمام مسلمانوں سے ہماری بزارش ہے حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تعاون کے سسلے میں ایک موقع پر ایک جگہ پر تعاون آیا ہوا تھا تو اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے سے منع فرمایا اور آپ نے بھی فرمایا کہ جو وہاں جس حلقے میں تعاون پھیلا ہوا ہے وہاں کے لوگ دوسری جگہ نہ جائیں وہاں کے اسلامی ہدایت بھی ہے کہ ہمیں ان جگہوں سے جو محلک بیماریاں ہیں نہ جائیں اسے دوری اختیار کریں اور جو وہاں پر ہیں جہاں وہ بیماری آئی ہے تو ان کے لئے بھی ہدایت ہے کہ وہ وہاں سے نہ جائیں موت تو برحق ہے اور موت تو آ کر رہی ہے لہذا ہم بھاگنے کے باوجود بھی ایسا نہیں کہ ہم بچ جائیں گے بلکہ قدرت میں موت لکھ دی ہوگی تو ہمیں مرنا ہی ہوگا لہذا ایسے موقع پر ہمیں ان ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہاں پر نہ جائیں اور کوئی وہاں پر ہے تو وہاں سے نہیں جائے خاص طور پر یہ کرونا وائرس یہ ایسی بیماری ہے جس کا اندازہ چند دنوں کے بعد ہی ہوتا لہذا اس میں دوری بنا کر رکھنا ہی ہمارے لئے بہتر ہے